السلام علیکم فرمی آپ دیکھ رہے ہیں لاہور گروہ ٹی وی اور میں ہوں ایم بی سلیم حجازم تو دوستو میں کافی دنوں سے ایک ویڈیو ڈالنا چاہ رہا تھا لیکن جو آج میں نے شبا ایک لوگ دیکھا ہے ستارہ یاسین کا تو میں زیادہ باتیں تو نہیں ہو جاتے لیکن یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں ستارہ یاسین کو اپنی سکی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتا ہوں اور وہ بہت ہمت والی اور بہت ہی نیک صیرت ختون ہے اور ہر کسی سے پیار محبت سے پیش آتی ہے اور خیال بھی رکھتی ہے ہر کسی کا لیکن اس کو آگے سے جو بھی اس کے سسرال والے ہیں ان کو وہ رسپونس نہیں دیتے بجائے الٹا جو نہ ان کو ٹینسنے مگرہ جو نہ ملتی ہیں اور وہ بیچاری جو نہ پریشان ہو جاتی ہیں اور پھر سابدہ رہا ہے اور اُت کیا کرے گی بیٹھ کر روئے گی اور کیا کرے گی تو میں اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس تارہ بیٹی آپ بہت ہمت والی ہو اور یہ جو آج آپ نے فیصلہ لیا ہے کہ ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے لیکن یہاں میں نے شاید آپ کو کمنٹس کیا تھا کل یا پرسو دو تین دن کر لیں آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے آپ دیکھ لینا چک کر لینا تاکہ میں تو ڈیلی آپ کا جو بھی لوگ آتا ہے میں پھوری طور پر اس کونوں میں دیکھ لیتا ہوں اور آپ کا یہ جو فیصلہ ہے آپ یہ بہترین ہے بلہے آپ یہ نہیں کہو کہ میں ڈیووز لینی ہے یہ آپ کہو جی مجھے خلا لینا تاکہ وہ جو بندہ ہے وہ ذرا بھی جو نہ اس تارہ کا مخلص نہیں ہے بلکہ وہ اپنے بچوں سے بھی مخلص نہیں ہے اور جیسے بھی ایک اور اس کا اپنا بیٹا بھی آیا ہے الٹرسون میں تو جب وہ آجے گا تو پھر اور فرق پڑے گا تو کچھ ان کے جو گھر والے ہیں اس تارہ بیٹی کے سسرار بڑھے تو وہ خود ماہ صلی اللہ ایسے ایسے اکل مند جاہل لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ بھی کسی کا دکھ کیا ہوتا ہے کسی کو خوش نہیں دیکھ سکنا بھوک ہے کو دے نہیں سکنا اور جو کھا رہا ہے اس کو برداس نہیں کرنا تو ایسے لانتی لوگوں سے جو نا ایک طرف ہو جانا بہتر ہے اور یہ ایج ہے یہ عمر ہے بچے چھوٹے ہیں ابھی کہ یہ ساری زندگی کا جو رنڈیر ہونے ہیں اس سے جان چھوڑا لینے چاہیے تو وہ بہتر ہے برحال آپ میری اس بات کو یاد رکھنا کہ آپ اپنا بھی خیال رکھتی ہیں بچوں کا بھی رکھتی ہیں اور ہر رشتہ دار کا رکھتی ہیں چاہے وہ آپ کے میکے والا ہے چاہے وہ آپ کے سسرال والا ہے لیکن آپ کو آگے سے رسپونس نہیں ملتا نہ ملے اور نہ ہی ملے گا آگے سے یہ بات یاد رکھنا آپ ہمارا بھی دنیا کا تجربہ ہے اور شاید جس وقت آپ ماشاءاللہ مدینہ میں ہوا تو جس ٹیم پہ آپ ولوگ بنواتی ہیں تو میں وہ لوگ دیکھ کے میں بہت سال پیچھے چلا جاتا ہوں کہ میں بھی ماشاءاللہ جب میں گیا تھا تو شاید محلے نائنٹین ایٹی فور میں میں گیا تھا مدینہ میں اس وقت کا مدینہ میں اور آج کے مدینہ میں بہت فرق ہے لیکن میں جب وہاں سے واپس آئے تو یہ جتنی بیلڈنگیں بڑی بڑی ہیں یہ بن چکی تھی وہاں پہ کافی ساری تو میرا بھی ایک ٹائم وہاں پہ گزرائے اور مجھے پتہ ہے دین کیا ہے دنیا کیا ہے اور سکون کیا ہے بے سکونی کیا ہے تو آپ حمد کرو اور اپنی امی سے مسوہ کرو اور سلمہ بیٹی سے مسوہ کرو اور آپ کے ندیم بھائی ہیں وہ بھی مخلص ہیں آپ کے ساتھ اور بابر اکبر جو ہے وہ بھی مخلص ہے دلبر ہو گیا نینہ ہو گئی آپ کے ربینا سسٹر ہو گئی یہ سب مخلص ہیں آپ کے ساتھ لیکن آپ کے جو بھی سسراب لیں میں ان کو تو نہیں جانتا لیکن جو آپ کی میں حالات دیکھتا ہوں اور آپ کی میں ہر ویڈیو میں دیکھتا ہوں اور مجھے پتہ ہے آپ کے کیا حالات ہیں کب آپ خوش ہوتی ہیں کب آپ پریشان ہوتی ہیں اور آپ میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ جو بات دل میں ہوتی نہ سو زبان پہ ہوتی ہے اور یہ ہی اچھے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ زبان پہ کچھ اور پیڑ میں کچھ نہیں بکی ہے کہ آپ حمد سے کام لیں حمد کریں اور باقی آپ خود بھی سمجھ دار ہیں تو کہتے ہیں سمجھ دار کو شارعی کافی ہوتا ہے کہتے ہیں کہ روز روز کے مرنے سے ایک دفعہ مرجع تو بہتر ہوتا ہے بندہ باقی آپ میری بیٹی ہو اور میری سکی بیٹیوں کی طرح بلکہ میری جو بڑی بیٹی ہے وہ بھی آپ سے بہت بڑی ہے اب میری بیٹی ہی ہو اس لئے میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور اپنی حفاظت امان میں رکھے اور آپ پر لئے یہ جو بھی کرو گی فیصلہ بہتر ہی کرو گی باقی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بہت ساری رحمتیں انعیتیں انعیت فرمائیں گے اور بہت آگے بہت آگے آپ جاؤ گی یعنی بہت زیادہ ترقی کرو گی یہ جتنے لوگ جلنے والے ہیں جتنا جلیں گے یہ خبیص فیملی والے یہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اور اپنے رحمت کرم انعیتیں بڑھاتے رہیں گے ٹھیک ہے ابھی میں نا لوگ ختم کرتا ہوں تو اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاک پوجھ پہندہ بات اللہ حافظ